اسلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب پر نادر علی نے ادا کرا سنیتا مارشل سے انٹرویو کے دوران مذہب جیسے نازک مسئلے پر بات کی اور اس کے بعد تمام طرف سے انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا سوشل میڈیا سارفین نے اور اس کے علاوہ شعبیز انڈسٹری کی مشہور شخصیات نے بھی ان پر تنقید کی تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں کہ نامناسب سوال پر یوٹیوبر نادر علی پر جو تنقید ہو رہی تھی اس کے حوالے سے سنیتا مارشل کا رد عمل سامنے آ گیا ہے لیکن ویڈیو کی مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرلے اور بیر آئیکن کو پریس کرلے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نادر علی نے ادھاکارہ سنیتا مارشل سے مذہب جیسے حساس ٹاپک پر سوال کیا اور ادھاکارہ نے ان تمام سوالوں کا بہت ہی تحمل اور تفصیل سے جواب دیا اس سوال پر انٹرنیٹ سارفین سے میں شعبیز کی نام اور شخصیت نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا نادر علی کی جانب سے نام ناصر سوال پوچھے جانے کے باوجود ادھاکارہ سنیتا مارشل نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوست شیئر کی ہے جس میں انہیں نادر علی کو حراسہ نہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نادر علی کو حراسہ نہ کیا جائے انہوں نے ایک پوست شیئر کی ہے جس کی کیپشن میں رکھا ہے کہ وہ معروف شخصیات اور تمام سوشل میڈا سارفین کا شکریہ دار کرنا چاہتی ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ برائے مہر بانی انٹریو کرنے والے کو حراسہ نہ کیا جائے اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام انٹریو کرنے والے حضرات سے یہی کہوں گی کہ انٹریو کرنے والے سے ذاتی نویت کے کوئی سوال نہ کیے جائیں ناظر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنیتا مارشل پاکستان کی بہترین ایکٹرس ہونے کے ساتھ بہترین موڈل ہے اور ان کی شادی حسن احمد سے ہوئی ہے جو کہ مسلمان ہے سنیتا مارشل کا کہنا ہے کہ ان کی شادی سے پہلے ہی یہ بار ڈیسائیڈ ہو گئی تھی کہ ان کے بچے مسلمان ہی رہیں گے لیکن اب بار بار کسی نہ کسی حوالے سے انہیں اس قویسٹن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین آپ کا ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا حساس ہو گئے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ